جگ مہن کی فرمائش پر تقریب کا انتظام بھاگم بھاگ کیا گیا تھا تمام سیرول اور فوجی افسران راج بھون کے حال میں موجود تھے تمام نشیستیں بھری ہوئی تھی لیکن فضا سیاسی طور پر موتبر نظر نہیں آ رہی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ تقریب میں نیشنل کانفرنس اور اندرا کانگریس کے نمائندے موجود نہیں تھے انہوں نے اس کا بائیکارٹ کر دیا تھا حلف اٹھاتے ہی جگ مہن نے تقریب پڑھنی شروع کر دی میں سن انیس سو چھاسی میں بھی آپ کی خدمت کر چکا ہوں گورنر جگ مہن نے کہا آپ میرے سلوگ اور رویہ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں میں نے اقتدار کو ہمیشہ خدمت کا ذریعہ سمجھا ہے اور اس بار یہ عظم لے کر آیا ہوں کہ مزید ولولے اور حوصلے سے آپ سب کی خدمت کروں گا سیول افسران تالیہ پیٹنے لگے فوجی افسروں کے چہروں پر پس مردہ مسکراہت دوڑ گئے میں درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ دور کو گورنر راج نہیں بلکہ گورنر کی طرف سے خدمت کا دور قرار دیا جائے جگ مہن نے زیرے لب مسکراتے ہوئے پڑا میں سرکاری طور پر اگرچہ گورنر ہوں لیکن میں آپ کا اردلی ثابت ہوں گا میں ایک موالج بن کر آیا ہوں زخموں پر مرحم لگانا میرا فریضہ ہے میں محبت محنت اور خلوص سے جدوجہت کروں گا تاکہ آپ کی زندگی امن ترقی سے عبارت ہو حال ایک بار پھر تالیوں سے گنجنے لگا میں جانتا ہوں کہ جمعوں کشمیر میں درست سوچ رکھنے والے لوگ آج کل سخت عذیت سے دو چار ہیں یہاں کوئی بھی قاتل ہو کوئی میرا بھائی ہے بیٹا ہے بیٹی یا بہن ہے ہمیں سکون خرابے کو روکنا پڑے گا میں یقین دلاتا ہوں کہ سب سے انصاف کیا جائے گا دوستو آج کل ایسا لگتا ہے جیسے ہم راستہ بھول چکے ہیں لیکن راستہ بھول جانے والوں کو میں یہ شیر ضرور سناتا ہوں جہاں کاروہ بھول جاتے ہیں رستہ وہی سے نکلتی ہے منزل کی راہیں تقریر کے خاتمے پر تمام افسران کھڑے ہو گئے وہ دیر تک تالیاں بجاتے رہے اور گورنٹ جگمہن سر جھکا جھکا کر ان کا شکریہ دا کرتا رہا لو وہ بھی گئے زبی نے کہکاہ لگاتے ہوئے کہا اس کا اشارہ فاروق عبداللہ کی طرف تھا جو جگمہن کے آمد کے ساتھ ہی وزارت اللہ سے مصطافی ہو گئے تھے یہ ہونا ہی تھا شہلہ نے جواب دیا اس وقت تمام لڑکیاں آسیہ اندرابی کے آہاتے میں بینڈروں کے لئے کپڑا کاٹ رہی تھی یہ بینڈر سیاہ رنگے تھے اور ان پر جگمہن کے خلاف نارے لکھے تھے وہ کیوں کلسون نے پوچھا جس کا تعلق ایک ایسے کھاتے پیتے گران خاندان سے تھا جس کا ہر فرد کسی نے کسی طرح تحریک حروریت کشمیر سے وابستہ تھا کلسون ابھی کالیج میں داخل ہوئی تھی کہ تحریک اعزادی کشمیر نے زور پکڑا اور پھر وہ دخترانے ملت میں شامل ہو گئی اس لئے کہ جگمہن تحریصے اختیارات کے نام پر بلینک چیک لے کر آیا ہے شہلہ بولی فاروق عبداللہ کو صرف یہ شکائط تھی کہ گورنر اس کے اختیارات میں اپنا حصہ لے گا اس کے بعد فاروق عبداللہ نے صفحہ دے دیا اگر بات محض گورنر کی تبدیلی کی ہوتی تو فاروق اسی طرح پر کام کرتا رہتا اب گورنر راج کے بعد مجھے یقین ہے کہ جگمہن کٹ پتلی اسمبلی بھی برداشت نہیں کرے گا زوبی نے کہا بہت ممکن ہے کہ اسمبلی بھی جلد ہی توڑ دی جائے عائشہ جمیل بولی جگمہن کے عامد پر جمہو کے ہندو نے جس طرح خوشی کا اظہار کیا ہے وہ بہرحال نیک شکون نہیں وادی میں بہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات مزید بڑھ جائے گے ویسے ایسا ہوا تو یہ جگمہن کے حق میں ہی جائے گا کیونکہ وہ یہاں اسی منصوبے کے تحت آیا ہے کیسا منصوبہ؟ کلسون نے پوچھا وہ جمہو اور وادی کو الگ الگ پالیسی کے تحت چلائے گا عائشہ جمین نے جواب دیا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ سارے ہندو وادی سے نقل مکانے کر کے جمہو چلے جائیں اور پھر وادی میں ایسا تشدد کیا جائے کہ اب کشمیری مسلمان تشدد سے خائف نہیں ہوں گے زوبی نے ترخ کر کہا تشدد کی نویت کیسی بھی ہو ہم لوگ اٹھتے ہوئے قدم نہیں روکیں گے یہ بات درست ہے شیلہ نے کہا زوبی کیا ہے وہ نظم قتل گاؤں والی نہیں زوبی عائشہ جمین نے فوراں بات کار دی آج وہ نظم پھر سنا دو دربار وطن والی زندہ بات جہاں آرہ نے دور ہی سے ناری لگایا پلیز زوبی وہی سناو زوبی کچھ دیر تک ٹال مٹول سے کام لیتی رہی لیکن پھر اس کی آواز سب کے دل گرمانے لگی سر لیفٹنیٹ جنرل گوبیندر سنگھ ملٹری سیکٹری نے دروازہ کھول دے ہوئے کہا جگ مہو نے لپکت دروازے پر ہی جنرل کو اپنے باہوں میں بھر لیا ویلڈین گوبیندر ویلڈین اینڈ ٹھینکیو ہم تو سیوہ کے مہاراج ناردن کمانڈ آرمی کا کمانڈر نے ہس کر جواب دیا مجھے ادھنپور میں بہت اہم کام تھا لیکن صرف حاضر دینے کی خاطر رکا رہا شکریہ جنرل جگ مہو نے مسکرا کر کہا کہو کیا حالات ہیں وہی جیسے پہلے تھے لیکن اب مجھے بشواس ہے کہ حالات سزر سکتے ہیں پہلے بھی میں جب بھی حکم سے بات کرتا تو وہ فاروق عبداللہ پر سارا الزام رکھ دیتے تھے پر اب فاروق بھی نہیں جس نے بھی کام نہ کیا وہی دوشی ہوگا کبھی فاروق سے بات ہوئی کئی بار چنرل نے جواب دیا میں نے کئی بار کہا کہ حالات بڑے ابتر ہیں ہتھیارے بڑا لمبا کام کر رہے ہیں لیکن فاروق خود مجبور تھا اس کی سیسی زندگی کی جڑے زیادہ مضبوط نہیں تھی بس یہ یقین دلاتا تھا کہ باغیوں کو کچلنے کے لئے اپائے کیے جا رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ خود آپ کی چالوں نے فاروق کو بے بس کر ڈالا تھا جب ساری ایجنسیاں ہی وزیر اعلیٰ کی خلاف کام شروع کر دیں تو وہ کیا کر سکتا تھا اس کا استیفہ مجھے اچھا نہیں لگا گوبندر جک مہن نے کہا مجھے یاد ہے کہ سات ممبر 1986 کو جب میں نے اس سے وزارت اعلیٰ کا حلف لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ گورنر صاحب آپ بڑے یہاں مقبول ہیں اگر آج تین بیلٹ باکس رکھے جائیں ایک نیشنل کانفرنس کے لئے دوسرا کانگرس اور تیسرا آپ کے لئے تو آپ کا بکس لب لب بھرے گا اور باقی خالی مگر اب وہی فاروق میری خلاف ہو گیا ہے آپ بھی تو اس کی خلاف ہو گئے تھے مہاراج وہ الگ بات ہے مزہ جب آتا کہ میں کان پکڑ کر اسے باہر نکال کرتا اس کا استیفہ دیکھ کر تو مجھے غصہ ہی آ گیا تھا سرینگر کب جا رہے ہیں آپ سوچتا ہوں کہ کل ہی چلا جاؤں گورنر نے جواب دیا اس کے بعد تو دونوں کشمیر کے بارے میں گفتگو کرنے لگے کیا رہا جگمو نے اپنے سیکٹری سے پوچھا جو موسم کی تازہ تینی رپورٹ لے کر آیا تھا سرینگر جانے کے لئے گورنر کا سامان تیار تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کی چھٹی ہیز کہہ رہی تھی کہ آج سرینگر میں کوئی خطرہ موجود ہے اس کی خواہش تھی کہ سیکٹری موسم خراب ہونے کی خبر لائیا ہو موسم سازگار نہیں سر سیکٹری نے جواب دیا تو گورنر کے چہرے پر ناچنے لگی مسکراہت ہیلیکاپٹر بانحال سے نہیں گزر سکتا کیونکہ وہاں بہت زبردست بادل منڈلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آج ہم سرینگر نہیں پہنچ سکیں گے تب بھی ڈی جی پولیس سیکسینہ سے بات کراؤ جگ موہن نے حکم دے کر کافی کا کپ اٹھا لیا وہ کپ سے اٹھتی بھاپ دیکھنے لگا اس کی کنپٹیا اچانکی چٹکنے لگی اسے یوں لگا جیسے اس کا خون کھول رہا ہو یہ مسلمان آخر ہمارے غلام کیوں نہیں رہ سکتے جگ موہن نے سوچا ہر جگہ بغابت کر دیتے ہیں ہر جگہ ڈی جی پولیس سر سیکٹری نے ریسیور پیش کیا تو گورنر نے چونک کر تھام لیا اب وہ دھیمے لیجے میں سکسینہ کو باز ہدایات دے رہا تھا وہ رات چھوٹا بازار اور گرو بازار کے مکینوں کھلے بہت بھاری تھا لوگوں کو ابھی یہ اطلاع ملی تھی کہ کشمیر گورنر راج کے تحت آگیا ہے وہ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ہر طرف سیکٹیا بجنے لگی سائرین کی آوازیں سنائی دی اور پھر پہلا میلٹری فورسز نے سرینگر کے ان دو علاقوں کی ناکہ بندی کر کے گھرگر تلاشی لینا شروع کر دی تلاشی کے دوران میں درجن و افراد کی بٹائی کی گئی اور پھر جو بھی نوجوان سامنے آئے سے پولیس پکڑ کے ٹرک میں ڈال گئی صرف ان دو علاقوں سے تین سو نوجوان گرفتار کیے گئے گرو بازار کے علاقے میں لوگوں پر خاص طور پر زن کیے گئے کیونکہ چند روز قبل اسی علاقے میں سی آرپی کے تین جوانوں کا قتل ہوا تھا ان چاپوں کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نشر ہوئی کہ پولیس کے سابر ڈائیکٹر جنرل پیر غلام حسن شاہ کو گورنر کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے ابھی اس حکم کے نوٹفکیشن کی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ پیر غلام حسن شاہ نے مساجد کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا کہ وہ یہ عہدہ ہرگز قبول نہیں کریں گے پیر غلام حسن شاہ ظالموں کے ساتھ نے ایک مسجد سے اعلان ہوا انہوں نے جگ مہن کو متعلق کر دیا ہے کہ وہ کشمیر کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے مگر کیوں جگ مہن نے ٹیلی فون پر بہت زور سے دھاڑا اس کا سارا وجود کام پرہا تھا غصے سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اسے جھاگ نکل رہے تھے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں جناب دوسری طرف سے پیر غلام حسن شاہ نے جواب دیا آپ کے حلف اٹھاتے ہی سنینگر کی بستیوں میں جس طرح راہ گیروں تک کی پٹائی کی گئی ہے اس کے بعد آپ کے لیے میں مفید نہیں رہا کیونکہ لوگ میری کوئی بات نہیں مانے گے تم ڈرتے ہو پیر گورنر نے تلخ انداس میں کہا میں واقعی ڈرتا ہوں سر پولیس کے سابیر ڈائریکٹر جنرل نے جواب دیا یہاں صورتحال بہت مختلف ہے اس میں آٹھ افراد تحریک ازادی کے حامی ہے اور اگر میں نے رائے احمہ کی خلاف کوئی فیصلہ کیا تو میرا خاندان تک خطرے میں پڑ جائے گا میں تمہیں کابینہ میں وزیر کا درجہ دوں گا پیر میں معذرت خواہ ہوں سر پیر غلام حسن کا یہ جواب سن کر گورنر نے رسیور پٹک دیا سارے مسلمان تخریب کاروں کے حامی ہیں اس نے دانت پیس کر کہا اور پھر کمرے میں ٹہننے لگا کچھ دیر بعد جب اس کی حالت عددال پر آئی تو اس نے سیکرٹری کو حکم دیا کہ سری نگر میں پندت حریرام سے اس کی بات کرائی جائے پندت حریرام انٹیلیجنس کا خاص آدمی تھا اپنے منصوبے پر فوراً عمل شروع کر دو حریرام جگموہ نے مختصر بات کی یاد رکھو کشمیری پندتوں کو ہر قیمت پر سری نگر سے نکالنا ہے جواب کی مرضی مہاراج دوسری طرح اسے بلغمی آواز سنائی دی اور اسی کے ساتھ گورنر نے رسیور رکھ دیا اب اس کے آنکے صفاقہ نا انداز میں چمک رہی تھی اس نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا تھا اس کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ سری نگر کشمیری پندتوں سے خالی کرا لینے کے بعد مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جائے کس گھر پر حملہ ہوا ہے سری نگر کے دوینر کمشنر جلیل الرحمان نے پیر پٹک کر پوچھا اس کی حالت خراب تھی اسے مسلسل فون مل رہے تھے کہ ہندو پندتوں کے محلوں پر حملے کیے جا رہے ہیں یہی صورتحال ڈی آئی جی ایس ایس علی کی تھی وہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے خائف ہو چکا تھا پولیس نے ابھی تک پندتوں کے گھروں پر حملوں کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی لیکن درجنوں ممتاز پندتے سے فون کر چکے تھے کہ ان حملوں کا خطشہ ہے جلیل خان کو اپنے سوال کا جواب بھی نہ ملا تھا کہ گورنر کی کال آگئی تم کیا کر رہے ہو کمشنر گورنر نے بڑی برہمی کے ساتھ کہا وہاں پندتوں کے گھر جل رہے ہیں اور تم چین کی بانسری بجا رہے ہو مجھے صرف ایک مکان پر حملے کی اطلاع ملی ہے سر کمشنر نے خوفصدہ لہجے میں جواب دیا اور وہاں بھی صرف پتھراؤ ہوا ہے یہ بات درست ہے کہ پندتوں میں بڑا خوف و راست پایا جاتا ہے بہرحال گویا میں اور دہلی والے جھوٹ بول رہے ہیں جگ مہن غصے سے چلا اٹھا اور سنو کیا تمہیں علم نہیں کہ آج دور درشن کے سرینگر کہ اندر سے آزربائی جان اور رومانیہ میں آزادی پسندوں کی تحریک سے متعلق فلم رپورٹ ٹیلیک آسٹ ہونے کے بعد اس سارا ہنگامہ شروع ہوا ہے میں فوری ایکشن چاہتا ہوں جلیل خان اب کاہلی چھوڑ دو اگر کوئی بھی ایک ہندو مارا گیا تو تم ذمہ دار ہوگے سمجھ گئے سر جلیل خان نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف لائن بے جان ہو چکی تھی اس راج جگ مہن جاگتا رہا ہری رام سے اس کی بات ہر گھنٹے بعد ہوتی رہی وہ سری نگر انتظامیوں کو پھٹکارتا رہا اور آخر چار بجے صوبہ اس نے کمیشنر کو فون کر کے متعلق کیا کہ وہ کسی بھی وقت خود سری نگر پہنچ کر حالات کا جائزہ لے گا اس کے بعد وہ سونے کے لئے لیٹ کیا یہی وہ وقت تھا جب کانٹر ایڈلیجنس والوں کی رہنمائی میں سری نگر سوپور بارہ مولا اننت ناغ اور دیگر شہروں میں کریکڈون شروع ہو رہا تھا ایسے تمام افراد کی فیرستیں سی بی آئی کے پاس موجود تھی جنہوں نے گزشتہ دس برسوں میں کبھی نہ کبھی احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی ہو چھاپے انہی فیرستوں کی بنیاد پر پڑھ رہے تھے سری نگر ائرپورٹ پر اترتے ہی ایک عجیب سے احساس نے گورنر کا دل جکڑ لیا یہ خوف کا احساس تھا اس حقیقت کا احساس تھا کہ سری نگر ائرپورٹ پر سیول اور فوجیہ قوم کے سیوا کوئی موجود نہیں اسے زلت محسوس ہوئے یوں لگا جیسے سری نگر کے لوگوں نے اس کے موپر تمانچہ مار دیا ہو سیول افضر جو صاف ستری وردیوں میں تھے اس کے سامنے بیچھے جا رہے تھے لیکن ان کے انداز میں مصنوعی پند صاف چھلک رہا تھا کیا آج کل سری نگر میں چہل پہل نہیں جلیل خان کبھرنر نے کمیشنر سے پوچھا آج یہاں اٹھالہ سر کمیشنر نے جواب دیا کیوں بظاہر کوئی وجہ سمجھ بھی نہیں آتی باغی تنظیم میں جب چاہتی ہیں ہڑتال کرا دیتی ہیں کمیشنر یہ بتانے سے ہچکچا رہا تھا کہ ہڑتال کی وجہ گزشتہ دو دنوں میں ہونے والی گرفتاریہ ہے گورنر کمیشنر ڈائریکٹر پولیس فوجی حکام اور چند سیاسی لیڈر لاؤنج میں بیٹھ کر کچھ دیر گفتگو کرتے رہے اس کے بعد گورنر انتہائی زبردست پہرے میں راج بھون کے لئے روانہ ہوا تو دور دور تک فوج گشت کر رہی تھی ائرپورٹ پر سنڈاٹا تھا کہیں کہیں دکانیں کھلی ہوئی تھی اور ان پر لوگ جمع تھے ائرپورٹ پر گورنر نے کہا گیا تھا کہ اس کی خواہش کے مطابق راستے میں چند مقامات پر کافلہ رکے گا اور وہ پروگرام کے مطابق راہ چلتے لوگوں سے مل سکے گا اس مقصد کے لئے ٹی وی کی ٹیم اور راہ چلتے لوگ پہلے ہی چند مقامات پر موجود تھے گورنر کی جہل قدمی کے لئے ایس ایم ایس ہسپتال کی قریب خصوصی انتظامات کیے گئے تھے وہاں پولیس بھی موجود تھی اور فوج بھی ان تمام انتظامات سے آگ ہی کے باوجود گورنر بہت خوبصدا تھا راستے میں ویرانی دیکھ کر اسے گبرات بھی ہو رہی تھی میں ایس ایم ایس ہسپتال کی واپ منسوخ کرتا ہوں جگ موہن نے آخر کہہ ہی دیا مگر سر وہاں سارے انتظامات موجود ہیں کمیشنر نے پہلو بدل کر کہا بس کچھ نہیں گورنر نے تلخ لیچے میں سے جھڑک دیا تم مجھے مروانہ چاہتے ہو کیا تمہیں علم نہیں کہ دیشتگر تمہارے علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں شاید تم بھی یہی چاہتے ہو کہ وہ مجھے شکار کر لے اوہ نو سر کمیشنر بھوکلا اٹھا تم سب میرے خلاف ہو جگ موہن کا بلیٹ پریشر ہائی ہونے لگا نیشنل کانفرنس اور جنتہ دل سب نے میرے تقرور کی مخالفت کی ہے کانگریسی میرے پیچھے پڑے ہیں اور تم مجھے کھلی سڑک پر چہل قدمی کا مشورہ دے رہے ہو سوری سیر آپ کو واقعی فی الوقت ایسا کوئی پروگرام نہیں بنانا چاہیے تھا سی آر پی کے انسپیکٹر جوگینر سنگھ نے بات ڈالنے کی کوشش کی گورنر کے مشید وید مہرہ نے معذرت خواہن نا انداز میں کمیشنل کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا راج بھون میں بھی سنڈاٹہ تھا ویرانی تھی اس کے درودی وارثے گورنر کو خوف محسوس ہونے لگا تھا جگ مہوں نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کرنے کے بعد دفتر میں قدم رکھا تو یہاں بھی رونق نہ تھی سوفے شوخ رنگے تھے مگر ان میں شوخی نہ تھی ہر طرف روشنی تھی مگر گورنر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تاریخ سرنگ میں داخل ہو چکا ہو ایسی سرنگ میں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آفیس ٹیبل بہت بڑی مگر اتنی ہی ویران تھی گورنر کی چھوٹی سی نوٹ بک اس پر ایسی لگ رہی تھی جیسے اندھیرے آسمانوں پر بوجا ہوا ستارہ جگ مہوں نے اس کرسی کی طرف بڑھ گیا جسے وہ پہلے بھی استعمال کرتا رہا تھا یہ کرسی پہلے تھے بہت مضبوط لگتی تھی لیکن آج جانے کیوں گورنر کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی لکڑی دیمک زدہ ہو چکی ہے اس میں پہلی جیسی گرم جوشی نہیں تھی ٹیبل لیم کے بلب کی روشنی اچانکی کم ہونے لگی کیا اطلاع ہے کریشی گورنر نے بے مہر اور کمزور کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے مشیر جمیل کریشی سے پوچھا شر پسندوں کی طرف سے بار بار یہ اعلان ہو رہا ہے کہ عوام مساجد میں جمع ہوں جمیل کریشی نے جواب دیا ڈی آئی جی کہاں ہے ابھی آ رہا ہے سر ڈیریکٹر جنرل پولیس نے مو بنا کر جواب دیا میں گزشتہ چھ گھنٹے سے سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا ابھی کامیاب ہوا ہوں اور اب وہ رائب بھون کی طرف آ رہا ہے ہم تو سب کاہل ہو چکے ہو گورنر نے ایک طویل سانس لے کر کہا خیر کوئی بات نہیں وہ سوچ رہا تھا کہ ہوای اڈڈہ اپنی جگہ موجود ہے پہاڑیاں درخت چھیلے سڑکے سبزہ دار مرغزار اور مکان سب بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے لیکن یوں لگتا ہے جیسے سب اجنبی ہیں دشمن ہیں دشمن کے دوست ہیں سیرینگر سے راج بھون تک کے سفر میں گورنر کو اس حقیقت کا پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگ وہی ہیں مگر ان کا موڈ بدل چکا ہے جو بہادر ہیں وہ دوسری طرف ہیں اور جو بزدل وہ راج بھون میں اس کے ساتھ موجود ہیں اپنے لوگوں کو اس نیجھے بیدار کرو جس نے ان کا سکون چھین لیا ہے جمیر قریشی گورنر نے اچانکی پلٹ کر کہا ہمیں پوری قوت استعمال کرنی ہوگی ہم کشمیر کو یوں پاکستان کی گود میں نہیں جانے دیں گے سنو سنو جگمہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اس کی چہرے پر وحشت برس رہی تھی سنو اگر ہمارے مورچے شکستہ ہیں تو انہیں مضبوط بنانا ہوگا جنگ لڑنی ہوگی سری نگر سوپور بارہ مولا انتناگ ہر جگہ ہر مقام پر ہر راستے پر سرکاری قوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ہم سری نگر و بھارت کے مخالفین کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے ہندو پندرت خوفزدہ ہے قریشی ہم انہیں تمہارے ہم مذہبوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے سر جمیل قریشی نے کچھ کہنا چاہا لیفٹنر جنرل ایم اے زکی کو طلب کیا جائے جگ مہن نے اس طرح جھرجلی جیسے ابھی گہری نین سے بیدار ہوا ہو اسے بلاؤں اب اس کی بندوق کے استعمال کا وقت آ چکا ہے لیفٹنر جنرل زکی موسم گرما کی بھاری بھرکم ولدی میں ملفوف گوانڈر جگ مہن کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بلکہ پوری سرار مسکراہت ناچ رہی تھی جگ مہن نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے وید مہرہ کی آنکھیں بھی چمکنے لگی گوانڈر نے اپنے اس مشیرے خاص کے سوا باقی تمام افراد کو کمرے سے چلے جانے کی ادائد کرتے ہوئے زکی کو اشارے سے صوفے پر بیٹھنے کیلئے کہا گوانڈر صاحب کا خیال ہے کہ کشمیر کی صورتحال پر کسی قسم کے تبادرہ خیال کی کنجائش نہیں ہم سبھی حالات سے مقوبی واقف ہے جنرل صاحب وید مہرہ نے ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کیے اس کی پرانی عادت تھی وہ عام لوگوں میں بہت تیز بولتا تھا جبکہ خاص لوگوں کے سامنے ایک ایک لفظ ناب تول کر ادا کرنے کے فن کا ماہر تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر کاروائی کرنی ہوگی زکی جگ مہن نے کہا فوری طور پر تم سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا سر جنرل زکی نے اس بات میں سر کو بھی جنبش دی آپ تخریب کاروں اور دہشت دردوں کے خلاف سورت سے کاروائی چاہتے ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے جگ مہن نے مہرہ کی طرف دیکھ کر پوچھا وادی میں کرفیو ہے لیکن محس نام کا اس کی جگہ جگہ خلاف ورزی ہو رہی ہے ہر گری محلے میں لوگوں کی حجوم ہے وہ جنونی ہو گئے ہیں پاگل بن اروج پر ہے سرکاری عمارتیں جلائی جا رہی ہیں ناری پورا میں آئی ایس ڈی سی کے دفاتر پر مشتمل پوری عمارت کو دیا سلائی دکھا دی گئی ہے ویمن پولی ٹیکنیک میں پولیس فورس پر حملہ ہوا ہے صفہ قدل میں سرکار نام کی کوئی چیز نہیں وہاں دہشتگردوں کا کنٹرول ہے مہجور بریج کو آگ لگا دی گئی ہے وید مہرہ نے ہاتھ ملتے ہوئے جواب اس کی جواب میں سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہے جنرل کورنر نے پہلو بدل کر پوچھا تازہ درین رپورٹ یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے حلوال، تلسی باگ، گواہ قدل، لال بازار صفہ قدل وغیرہ میں فائرنگ کی ہے اب تک بارہ فراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تم جانتے ہیں کوئی دہشتگرد ان امواد کو کتنا اچھا لیں گے جگ مہن کے آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا ان کے اخبار رسالے پریس کیسے پھر اگڑا کریں گے ہاں انسانی جانوں کے زیاہ پر مجھے بھی تاثف ہوتا ہے لیکن میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مٹھی بر سر پسندوں کو میز اس لئے حلاک نہ کیا جائے کہ کشمیر میں عوامی رد عمل ہوگا نہیں زکی میں رد عمل سے نہیں ڈرتا ویسے بھی کشمیر کے حالات میں شائرانہ انصاف کی اسطلاح پر عمل نہیں ہو سکتا سر وید مہرہ نے سر ہی لاتے ہوئے کہا یہاں ہمیں اس حصول پر یقین رکھنا ہوگا کہ گیوں کے ساتھ گھن بھی پی سکتے ہیں اور ہم نے گھنوں کو بچانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے تم ٹھیک کہتے ہو وید گورنر بولا بولو زکی تم تیار ہو مختصر تری نوٹس پر بھی تیار ملوں گا سر جنرل نے جواب دیا اگر میں یہ مطالبہ کروں کہ تم محض چند منٹوں میں اپنے کاروائی شروع کر دو تب تب مجھے اسی کمرے سے صرف ایک ٹیلی فون کرنا ہوگا جناب جگ مہن نے سوفے سے اٹھ گیا اس وقت اس کے چہرے پر وحشہ نہ چمک تھی مجھے تم جیسے ساتھے کی ضرورت ہے ذکی بلکل تم جیسے مشیروں کی جو ہر وقت تیار ہوں بولو کیا بھارت کو بچانے کیلئے تم اور تمہارے جوان آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کیلئے تیار ہیں یس سر ٹیفنل جنرل زکی بھی اٹینشن کھڑا ہو گیا بولو بولو کہ تم کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے سے روٹنے کیلئے کشمیری داشت کردوں کے ہاتھ پیر کاٹ سکتے ہو یس سر خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو جنرل زکی نے ریوالور کے ورسٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سفاکہ نے لہجے میں جواب دیا تب پھر فون کر ڈالو جگ مہن کے آنکھوں میں وحشت اتر آئی اس نے چشمہ اتار ڈالا ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتا ہوا وہ اس تپائی تک پہنچ گیا جہاں ٹیلی فون سیٹ رکھا ہوا تھا ریسیور اٹھا کر اس نے زکی کو دیا مجھے اراتھ ہونے سے پہلے اس سری نگر میں سکون چاہیے کمانڈر یس سر ٹیفنر جنرل نے ریسیور ہاتھ میں لے کر آپریشن روم کے نمبر بھی لائے جو ہی دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سنائی دی وہ کسی مشین کی طرح بولنے لگا تمام علاقوں میں دستیں بھیج دیے جائے کرفیو کا مطلب کرفیو ہے بریگیڈر پر کاش کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے فیل وقت کوئی بھی ان پابندیوں سے مستشنہ نہیں ہوگا مجتبہ تھانوں پر بھی چھاپیں مارے جائیں آتے زدگی کی واد زاتے فول فور بند کرانے کے لیے بجلی کی تیزی کے ساتھ بھرپور کاروائی کی جائے اور سنو بریگیڈر میرے ایک ایک لفظ پر اس کے تمام معنی کے مطابق عمل ہوگا You get me Yes sir پریگیڈر پرگواش کی آواز غالبا جوش کے باہر پھٹسی گئی تھی معزی سامین حضرات جد جہدے آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستہ نہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے قرد داستان اللہ حافظ